آپ سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے تو حکومت کا نئے ساتھ پر مہنگائی کا توفہ پیٹرول دو روپے اکتیس پیسے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے اور نئی قیمت ایک سو چھے روپے مقرر کر دی گئی ہے ڈیزل ایک روپے اکتیس پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو دس روپے چوبیس پیسے لیٹر ہو چکا ہے حکومت کا نئے ساتھ پر عوام کے لیے مہنگائی کا ایک توفہ پیٹرول دو روپے اکتیس پیسے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے نئی قیمت ایک سو چھے روپے مقرر کر دی گئی ہے اس کا اطلاق کب سے ہوگا فخر امام ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے جی فخر جو بالکل نئے سال کا جو توفہ ہے حکومت کی جانے سے وہ بچسم سے مہنگائی کی صورت میں ہی دیا گیا ہے اور پیٹرول اور ٹیزل کی قیمتوں میں جو ہے اس حوالے سے اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں دو روپے تین ایک پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد جو اس کی نئی قیمت ہے وہ ایک سو چھے روپے مقرر کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیزل کی قیمت میں ایک روپیہ اسی پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ٹیزل کی نئی قیمت ایک سو دس روپے اور چوبیس پیسے جو ہے مقرر ہو چکی ہے اس حوالے سے جو شہری ہیں جو عوام ہیں ان کے جانب سے کافی رضی عمل کا ظاہرہ کیا جا رہا ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کافی زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی اور رہی صحیح قصر اور نئے سال کی جو ایک نیوز ہے وہ ایک مہنگائی کی صورت میں حکومت دے رہی ہے یعنی شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بہتر اپنی انتظامی معاملات کو بہتر کرے تاکہ جو مہنگائی کی صورتحال سے بجا جا سکے مہنگائی کی صورتحال سے بجا جا سکے اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے بھی رضی عمل سام میں آیا ہے بہت شکریہ سید فقر امام تفصیلی دعا پر اپڈیٹ کر رہے تھے